لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم حضرت ابو بکر صدیق کی جائے پیدائش یعنی مولد کے مقام پر پہنچے تھے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے دو سال چند ماہ بعد کے بعد پیدا ہوئے کیونکہ آپ جو فوت ہوئے تو آپ کی عمر مبارک بھی تیرے سٹھ برس تھی اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے دو سال چند ماہ کے اندر وفات پیئے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں ہی نشو نما پائی اور سوائے ضرورت تجارت کے آپ کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلے آپ اپنی قوم میں بڑے مالدار اور صاحب مروت تھے یعنی کہ انسانیت دوست تھے چنانچہ ابن دغنہ نے جس کو ہم سیرت النبی میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں ایک بار کہا کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور حدیث نبی کی تذریق کرتے ہیں اور گمشدہ کی تلاش کرتے ہیں اور حوادث زمانہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان کی خاطرداری کرتے ہیں تو اس لیے جب صدیق اکبر بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو ابن دغنہ نے آپ کو روک لیا یہ احابیش کا سردار تھا اور اس نے کہا آپ میری جوار میں ہیں میری پناہ میں ہیں آپ جیسے شخص جو اتنے عالی خصوصیات اور صفات کے حامل ہوں میں اسے مکہ سے جانے نہیں دوں گا امام نواوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت میں یعنی کہ اسلام لانے سے قبل روحہ سائق قریش اور ان کے اہل مشاورت اور معزز فرد تھے اور ان کے معاملات سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے جب اسلام آیا تو آپ نے اس کے اس کے یعنی اسلام کے علاوہ پر اسلام کو ترجیح دی اور اس میں آپ بہت شاندار طریقے سے داخل ہوئے تو یہ امام نواوی کا قول ہے اچھا زبیر بن بکار اور ابن عساکر نے معروف بن خربوز سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق قریش کے ان گیارہ شخصوں میں تھے جنہیں جاہلیت اور اسلام میں شرف حاصل رہا یعنی اسلام سے قبل بھی وہ شرفہ میں شامل ہوتے تھے اور عالی منصف والے لوگ تھے اور اسلام کے بعد چنانچہ خون بہا کا مسئلہ ہو جرمانے کا کام ہو یہ سب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سپورت تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کا کوئی ایک خاص بادشاہ تو تھا نہیں اس لیے انہوں نے آپس میں چیزیں بانٹ لی تھی پھر قبائل ہوتے تھے اور قبیلوں میں پھر مضبوط قبیلیں ہوتے تھے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو حاشم بہت مضبوط قبیلوں میں شمار ہوتا تھا بنو امیہ یہ بہت مضبوط قبیلوں میں شمار ہوتا تھا بنو مخزوم یہ بہت مضبوط قبیلوں میں شمار ہوتا تھا پھر چھوٹے قبیلے بھی تھے بنو عادی تھے بنو تیم تھے بنو سہم تھے یہ چھوٹے چھوٹے قبائل بھی تھے تو بڑے قبیلے بھی تھے چھوٹے قبیلے بھی تھے تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کوئی بہت بڑے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن آپ کی ذہانت کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں سپورٹ کی گئی تھی تو جس کی طرف تمام امور میں فیصلہ کیا جاتا بلکہ ہر قبیلے میں ولایت عامہ تھی جس قبیلے کا سردار ہوتا وہی سر انجام دیتا تھا تو بنو حاشم کے جو ذمہ تھی وہ حاجیوں کو پانی پلانا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے مال رفادہ کا انتظام بھی انہی کے ذمہ تھا کہ اس کو یعنی مرہم پٹی وغیرہ کسی کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے اسی طرح ان کے سوا کوئی شخص حاجیوں کو کھلا پلا نہیں سکتا تھا تو زمزم کی ذمہ داری بھی انہی کے ذمہ تھی پانی کا پلانا اور اس کے علاوہ بنو عبد الدار جو تھے وہ علم برداری کے اوپر اور مجلس شورا کا انتظام کرتے تھے اسی طرح کوئی شخص مجلس شورا میں ان کی اذن کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح جب قریش لڑائی کا جھنڈا بانتے تو بنو عبد الدار ہی اسے بانتے تھے اور جب قریش کسی عمر کے نقض و عبرار کے لیے جمع ہوتے یعنی توڑنے اور مضبوط کرنے کوئی بھی فیصلہ کرنا یا کسی بھی معاہدے کو توڑنا اس کے لیے جمع ہوتے تو دار الندوہ میں ہی ان کا اجتماع ہوتا تو وہ عمر وہیں سے نافذ ہوتا اور یہ دار الندوہ بنی عبد الدار کا تھا تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں موجود تھیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس یہ دو چیزیں تھیں کہ خون بہا اور جرمانے کی جو فیصلے ہوتے تھے وہ صدیق اکبر کیا کرتے تھے اور پھر ماہر انصاب بھی تھے کہ نصبوں کا حال بھی بہت اچھا جانتے تھے اور لوگوں کو ان کے نصبوں کے بارے میں بھی بتاتے تھے تو صدیق اکبر اسلام لانے سے قبل ان کے کیا حالات زندگی تھے پھر انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں دیکھیں گے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں